السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 1301 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی ولائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخ جو حقیقتاً محروم ہی ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہیں ایک ورطبہ اور سن لیجئے کچھ راتے رہ گئی ہیں اس لئے قدر کیجئے اس لئے یہ حدیث عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی ولائی سے محروم نہیں رہتا مذہر وہ شخ جو حقیقتاً محروم ہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کی یہ راتیں ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی کچھ پتہ نہیں آئندہ سال ہم زمین پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ راتیں دی ہیں اس لئے ان راتوں کی خوب قدر کرنے کے توفیق خوب قدر کریں آپ اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارے نام ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فیرس سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فیرس میں ہمارا نام لکھ لینا لہنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہے اے اللہ اس امت کو باطل کا نرغو سے نجات دے دے اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں امتحان کے قوی ایمان والوں کے لیا جاتا ہے ہمارے ایمان کمزور ہیں اس کے لیے اے اللہ بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما اے مولا اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں اے اللہ ہمارے ساتھ تو فضل والا معاملہ فرمانا عدل الانصاف والا معاملہ نہ فرمانا اے اللہ ہمارے زندگی کہ یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں رمضان مل رہا ہو اور اس کی قدر کرنے کے توفیق میں مل رہی ہو تو اس کی غیب سے سورتہ شکل پیدا فرما اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں ماں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما آمین 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 اور آخیر میں یہ دعا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ہم کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری دعائیں ہمارے لئے مقدر فرما اور ان شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے آفیت سے تو پوری پوری حفاظت فرما بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین